مزرح کمیٹری کے ریپورٹ جوستیس موسین اختر قیامی کرے مارکس جیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر فریقین کو نوٹیس جاری سماعت غیر موئنہ مدت کے لیے ملتوی کیا قانون کے مطابق یہ کیس قابل زمانت ہے جسٹس سردہ تارک مسود کا استفسار اوفیشل سیکرٹ ایکٹیس سیکشن ٹویلف کے تحت یہ قابل زمانت کیس ہے وکیل سلمان سفدر کا جواب الزام گنیادی طور پر کاپی گم ہونے کا نہیں ہے اس کا مطن پبلک کرنے کا ہے جسٹس یاہی آفریدی کے ریمارکس ماتحت عدالت کے سامنے کئی گھنٹے دلائل دیئے وکیل سلمان سفدر آپ مقدمات کو سیاسی طور پر چلائیں گے تو یہی ہوگا جسٹس سردار تارک مسود درخواست گزار کے مطابق این ایس ای کی دوسری میٹنگ تک سائفر کی کوپی گم نہیں ہوئی تھی حکم نامے کا مطن عدالت کی ایف آئی ای کی تفتیشی آفیسر کی بغیر نوٹس عدالت آنے پر سرزنش سائفر کیس میں شرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوچ اپیل منظور اسلام آباد ہائے کورٹ نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں صداد دہشت گردی عدالت کے جج کی بطور آفیشل سیکرٹ ایک جج تائناتی قانونی قرار دے دی گئی وزارت قانون کے 29 اگست 12 ستمبر اور 25 ستمبر کے نوٹیفیکیشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں وفاقی کابینہ کے 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی کی کارروائی پر نہیں ہو سکتا کابینہ کی منظوری کے بعد جاری نوٹیفیکیشن کسی عدالتی فیصلے کے تناظر میں نہیں ہوا جیل ٹرائل ممکن ہے لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں چھ ہفتے کی خون ریزی کے بعد چار دن کے لیے جنگ بند قطر کا حماس اسٹرائل جنگ میں چار دن کے وقفے کا بقاعدہ اعلان غلظہ منسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسٹرائلی قیدیوں کے تبادلے پر بھی اتفاق اسٹرائلی کابینہ نے آج ہی معاہدے کی منظوری دے دی تھی پچاس اسٹرائلیوں کے بدلے ایک سو پچاس فلسطینیوں کی رہائی ہوگی مشکل اور پاچیدہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچے قطر اور مصر کی سرپرستی میں چار دن کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی ہوئی حماس حکام حماس سے جنگ بندی کے معاہدے میں کسی قسم کی امداد کی فراہمی کی شرط نہیں یا غمالیوں کی رہائے کے بعد ہی امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے گی ترجمان امریکی دفتر خارجوہ میچیو میلر کی پریس کانفرنس امریکہ کا اسٹرائل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے بھی انکار ترجمان امریکی محکمہ خارجوہ کا کھینا ہے کہ امریکی کانگرس سے اسٹرائل کے لیے موزید اسکری امداد کی منظوری کے لیے درخواست کر دی گئی ہے لبنان پر اسٹرائل کے فضائی حملے دو لبنانی صحاف شہید اسٹرائلی سرحق کے قریب گاؤں تیر حریفہ میں صحافتی ذمہ دانیاں سر انجام دے رہے تھے حملے میں دیگر کئی شہریوں کی بھی شہادت کی رلاد حالمی میڈیا کی صحافیوں کی موت کی بھی شدید مزمت حماس جنگ جوہوں کے اسٹرائلی فوج پر جوابی وار درجنوں سے ہونی فوجیوں کو جہنم واصل کرنے کا دعویٰ چار روز میں ساٹھ سے زائد اسٹرائلی فوجی گارڈیوں کو نشانہ بنایا گیا الکسام برگیڈ نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی تمام مبالک اسٹرائل کو ہتھیالوں کی فراہمی اور فروخت بند کریں غزہ کی تباہ کن صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہوگا فریکین باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں سعودی ولی اہد محمد بن سلبان کا اجلاس تخیطاب دنیا کی ابرتی ہوئی بڑی میشتوں کے اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر غور رہاشیوں تک وجلی پانی اندھن سمیت تمام بنیادی سہولیات پہنچائے جائیں چینی صدر شیجنگ پین کا مطالبہ تنازع کے سیاسی حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں روسی صدر ویرادی میر پیوٹر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آج پھر ہوگا کاؤنسل جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنسز پر فیصلہ کرے گی گزشتہ روز شکایت کنندگان نے تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کاؤنسل کے سامدے رکھی کاؤنسل نے تمام فریق ہیں ان کو اجلاس کی کارروائی پبلک کرنے سے روک دیا پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں انہوں نے تبھائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے اب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پرے گا جیسے آپ نے جیسے آپ نے قائد عوام شہید زلفکار علی گھنٹو کو موقع دیا بزرگ سیاستدان سیاستدان کی بجائے زیادہ دشمنی پر اتر آئے ہیں لاہور کے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا چھیر تو بلی نکلا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی اور نو لیگ نے کبھی عوام کو ریلیف نہیں دیا ہمیں موقع دیں پاکستان کی قسمت بدل دیں گے بلاول بھٹو کا دیر میں خطاب بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے ان کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے بلاول کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کے جریو ایسر براست ملاقات مولانا فضل رحمان کی خوشدامن کے انتقال پر تازیت کی آئندہ انتخابات اور سیٹ ایجیسمنٹ کے حوالے سے مشاورت بلاول بھٹو دس دن پہلے تک اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب مخلوط حکومت پر آ گئے ہیں مزید دس دن گزریں گے تو مان لیں گے کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی پہلے بھی مسلمی ایک نون کی حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس وقت ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا آج ملک میں مہنگائی اور ڈالر نہیں رک رہا ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لائیں گے لیگی راہ نمار حانہ سناولا کی نیوز کانفنس قائد نون لیگ نواز شریف کی اسلامباد ہائے کورٹ میں مختصر گفتگو خاول مانکہ کی باتوں کے بعد اب انہیں ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے نواز شریف کا صحافی کے سوال پر جواب شوکت یوسف زئی کی گرفتاری کے بعد رہائی پشاور ائرپورٹ سے حراست میں لیا گیا دو سے تین گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہوں سابق صوبائی وزیر کی گفتگو نو میں جلاو گھراو کے مقدمات چیرمن پی ٹی آئی کی بہنوں حسد عمر سمیدیگر کی بوری زمانتوں پر سمات علیمہ خان اور عزمہ خان کی بوری زمانت میں نوہ دسمبر تک تاسی حسد عمر اور زین کریشی عدالت پیشنا ہوئے حاضری معافی کی درخواست منظور انصداد درشتگردی عدالت کے جج عرشت جاویت نے بوری زمانتوں پر سمات کی فضائی آلودگی میں خطر ناکھت تک اضافہ لاہور کا دنیا میں دوسرا نمبر شہر کا تیسے نمبر پر بھارتی دار حکومت دیلی کا پہلا نمبر برکران دیلی تین سو چوبیس لاہور تین سو ایکیس کراچی کا دو سو ستاسی ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ فضائی آلودگی کے باعث شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے طبی ماہرین کا شہری کو ماسک اور احتیادی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات آج ہوگی جسٹس شاہد کریم سمات کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے مختلف سرکاری محکموں سے عمل درامل رپورٹ طلب کر رکھی ہیں عدالت نے جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تعلیم ادارے بند کرنے کا حکم دے رکھا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بہار سٹاک مارکٹ میں تیزی سٹاک مارکٹ تاریخ میں پہلی بار اٹھاون ہزار کی سطح عبور کر گئی انڈیکس میں چھے سو چونسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس اٹھاون ہزار سنتالیس پوائنٹس پر ٹریڈ انڈرپنگ میں ڈالر کی قیمت میں انتیس پیسے کی کمی امریکی کرنسی دو سو پچاسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل حکومت سے مطالبات منوالی این ایپرا کی جانب سے مستر شدہ بقای آجات سارفین سے وصول کرنے کی تیاریاں قیمتوں میں تین روپے پیسے پیسے فی جونٹ اضافہ کرنے کی درخواست پیداواری لاغت کے مطابق قیمتوں میں چھتیس پیسے فی جونٹ اضافہ بنتا ہے بجلی کی اصل پیداواری لاغت آٹھ روپے چھبیس پیسے فی جونٹ بنتی ہے بقای آجات شامل کر کے پیداواری لاغت گیارہ روپے بیاریس پیسے فی جونٹ ظاہر کی گئی کراشی کے لاکھوں رنگی تاؤن نے تاجر کے گھر دو کروڑ روپے کی دکیتی کا معاملہ ڈی ایس پی امیر بجواری گرفتار واردات نے براہ راس ملوث قرار ملزم کے دیگر ساتھیوں کے گرفتارے کے لئے چھاپے ملزم ڈی ایس پی کے خلاف مزید شکایات بھی سامنے آنے لگیں امیر بجواری کے سپیشل ٹیم نے 18 اکتوبر کو بھی واردات کی تھی ایران سے بھی غیر قانونی آفغان وشندوں کی ملک بدری اگرز 2023 سے اب تک 4 لاکھ غیر قانونی آفغان وشندوں کو آفغانستان بھیجا جا چکا آفغان وشندے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران میں بھی کئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے گئے ایران نے بڑھتی دیشتگردی کی لہر میں غیر قانونی آفغان وشندوں کی شمولیت پر انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا